میرے بھائیو دوستو آج میرا موضوع ہے کہ اصحابی کعب کی غار میں گزارنے کی مدد تین سو سال تھی یا تین سو نو سال اللہ جلشنہو قرآن مجید میں پرماتا ہے سورت کعب آیات نمبر چبیس میں وَلَبِسُو فِي كَافِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سَنِينَ وَزْدَى دُو تِسْعَ ترجمہ اس طرح ہے کہ مدد گزاری ان پر اپنی کوہ میں تین سو برس اور ان کی اوپر نو تو سوال یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیٰ نے یک جا کیوں نہیں پرمایا کہ تین سو نو سال مدد گزاری بلکہ اعلیٰ تعلیٰ پرماتے ہیں کہ تین سو برس اور ان کی اوپر نو تو اس کا کیا مطلب تین سو سال یا تین سو نو سال آیا اس میں کوئی فلسفہ ہے تو میرے بھائیو دوستو ذرہ غور سے دیکھئے اگر ہم قمری اور شمسی سال کا حساب لگائے تو قمری سال میں تین سو چوون اشاریہ تین یعنی تین سو چوون دن اور تین گھنٹے ہوتے ہیں اور شمسی سال تین سو پین ساٹھ اشاریہ چھ یعنی تین سو پین ساٹھ دن اور چھ گھنٹے ہوتے ہیں اسی حساب سے قمری مہینے میں اوسطاً انتیس دن اور بارہ گھنٹے اور شمسی مہینے میں اوسطاً تیس دن اور نو گھنٹے ہوتے ہیں اسی حساب سے شمسی سال اور قمری سال میں پرق گیارہ دن کا ہوا اسی طرح اگر ایک سال میں گیارہ دن کا پرق ہیں تو سو سال میں گیارہ سو اور تین سو سال میں تین تین سو کا پرق ہوا اگر ہم تین تین سو کو تین سو پین ساٹھ اشاریہ چھ پر تقسیم کریں اس سے آتا ہے نو یعنی نو سال اس لئے اللہ تعالیٰ نے پرمایا ہے کہ تین سو سال اور ان کی اوپر نو یعنی شمسی حساب سے تین سو سال اور قمری حساب سے تین سو نو سال اس میں ایک اور پلسپہ بھی ہے اگر آیات نمبر بارہ جس میں لپس لبیسو یعنی وہ رہے اس لپس سے لے کر آیات نمبر چبیس جس میں یہ لبیسو کا لپس دوبارہ آیا ہے سارے الفاظ کو گنے تو اس سے بھی آتا ہے تین سو نو یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی قمری سال کا حساب لگائے تین سو نو سال اگر کوئی شمسی سال کا حساب لگائے تو تین سو سال اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی طرح قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام آمین و سال